ادبستان کے سامین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مل سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برقائے خان مصنف اسلم راہی ایم اے قیس نمبر تیرہ باتو اور اس کا بیٹا سرطاق دونوں خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس خیمے میں برقائے خان داخل ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر باپ بیٹے نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا برقائے خان آگے بڑھا اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گیا کچھ سوچا پھر باتو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے محترم بھائی میں آج تمہارے ساتھ ایک انتہائی اہم معاملے پر گفتگو کرنے آیا ہوں باتو اور سرطاق دونوں سوالیاں انداز میں اس کی طرف دیکھتے لگے قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی بولتا برقائے خان پھر بول اٹھا میرے بھائی تو نے بختائی کے مطالق ایک فیصلہ کیا ہے پر دیکھ بختائی تیری ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے جس وقت تو نے اسے قبرسی تیرزن گروسوں کے ساتھ بیانے کا فیصلہ کیا اس وقت میں خاموش رہا تھا اس لئے کہ جو تو کہنا چاہتا تھا اس داستان کا ایک کردار یا نہ تھا لہٰذا میری داستان کہنے کا وقت نہ ہوا تھا اور نہ ہی میری الفاظ پر کسی نے دبار کرنا تھا اب اس داستان کا وہ کردار یہاں آ چکا ہے اور یہاں پہنچ چکا ہے یہاں موجود ہے لہٰذا جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اب اب کہوں گا باتو چونکنے کے انداز میں اپنے بھائی برکائے خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا برکائے ذرا تفصیل سے کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو برکائے پھر بھول اٹھا میرے بھائی تونے بختائی کو گروسوں کے ساتھ بیان دینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے اس لئے کہ بختائی گروسوں کو پسند نہیں کرتی وہ ایک مسلمان نوجوان کو پسند کرتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اس مسلمان نوجوان کا نام عمیر بن نصر ہے برکائے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد سرطاق غصے اور غزب ناکی میں بھڑک اٹھا تیز نگاہوں سے وہ برکائے کی طرف دیکھنے لگا پھر کھولتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا یہ بہتان ہے یہ جھوٹ ہے میری بہن بختائی کسی کو پسند نہیں کرتی کسی سے محبت نہیں کرتی اس کی نسبت گروسوں سے تہہ ہو چکی ہے اور اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ چند دن بعد بختائی اور گروسوں کی شادی کا احتمام کیا جا رہا ہے سرطاق کے ان الفاظ پر برکائے کے چہرے پر انتہائی ناگواری ناپسندیدگی اور غزب ناکی کے آثار نمدار ہوئے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خود باتو بھی محتاط ہو گیا گھونے کے انداز میں اس نے اپنے بیٹے سرطاق کی طرف دیکھا پھر کسی قدر جھڑک دینے کے انداز اپناتے ہوئے وہ بول اٹھا چپ رہو بختائی کے مطالق فیصلہ کرنا نہ تمہارا کام ہے نہ میرا نہ برکائے کا میں کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا نہ تمہاری بات کو اہمیت دوں گا اور نہ اپنے بھائی برکائے کی بات کو اس وقت تسلیم کروں گا جب تک خود میری بیٹی بختائے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی اسے میں بلاتا ہوں اس سے کہتا ہوں یہ جو صورتحال ہے اس پر وہ خود بے باقی اور جرتمندی کا اظہار کرتے ہوئے روشنی ڈالے ایک اور بات کان کھول کے سن لینا جس طرح میرے بھائی برکائے نے انکشاف کیا ہے اس کے مطابق اگر میری بیٹی بختائے مسلمان نوجوان عمیر بن نصر کو واقعی چاہتی ہے تو پھر اس معاملے کا آخری فیصلہ بختائے ہی کرے گی کہ وہ اپنا ہاتھ عمیر بن نصر کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے کہ گروسو کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے جو بھی وہ فیصلہ کرے گی اس کے تحت پھر دونوں کے مقابلے کا احتمام کیا جائے گا تیگزانی کے اس مقابلے میں اگر نائٹ گروسو نے عمیر بن نصر کو مغلوب کر دیا تو میں آج ہی اس مقابلے کے بعد بختائے کو گروسو سے بیادوں گا اگر اس مقابلے میں عمیر بن نصر نے گروسو سے مقابلہ جیت لیا تو پھر اسی طرح کا اندرز اپناتے ہوئے میں آج ہی بختائے کو عمیر بن نصر کی زوجیت میں دے دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد باتو رکا پھر سوالیوں سے انداز میں سرطاق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کیا تجھے یہ فیصلہ منظور ہے سرطاق چھاتی تانگر کہنے لگا ہاں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے اور میں اس مقابلے کے مطالق آپ دونوں بھائیوں کو پیشگی اطلاع دیتا ہوں کہ عمیر بن نصر صفیق تاجر ہے ایک عرب تاجر تجارت کے فن میں ماہر ہو سکتا ہے ایسا تاجر تیگزنی کے مقابلے میں گروسو کے سامنے چند لمحے بھی نہ ٹیر سکے گا صورتحال چون کے برکائے کے حق میں جا رہی تھی لہذا اس نے بھی چھاتی تانگتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے بھائی کے عزیز بیٹے ابن نصر کا تعلق بھی عرب کے انہی ریکزاروں سے ہے جہاں لوگوں کو ورثے میں صرف گھوڑا اور تلوار ملتی ہے یہ سہرائی لوگ جب تیگزنی میں اپنے فن کے اظہار میں آتے ہیں تو بڑے بڑے سرکشوں کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیتے ہیں مقابلے اس سے پہلے کسی قسم کا تخمینہ مت لگانا پہلے بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے تم جانتے ہو یومیر بن نصر خوریم بن مکروم اور قریز بن مکروم کا خالہ زاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ اجارت کے مال کالیندین کرتے تھے لیکن جب ہم نے اس کی تیگزنی کا مقابلہ کروایا تو تم نے دیکھا کہ بھوری جو اپنے آپ کو دنیا کے بہترین تیگزنوں میں سے ایک خیال کرتا تھا اسے قریم بن مکروم نے تیگزنی کے مقابلے میں زلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا زمین پر وہ گرہ پڑا تھا اور قریم بن مکروم کے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا سرطاق مسکرا دیا اور کہنے لگا ویسے یہ اچھا معاملہ ہے اس طرح گروسو اور امیر بن نصر آپس میں ٹکرائیں گے تو کم از کم ہمیں آج تیگزنی کا اچھا اور اندہ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا باتو نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے سرطاق کو مخاطب کیا کسی کو بھیجو جو پختائی کو بلا کر میرے پاس لائے سرطاق تھوڑی دیرے کے لئے خیمے سے نکلا اور پھر لوٹ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باتو کی اس یورت میں مختائی داخل ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ کر وہ اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے اس نے رونما ہونے والے حالات کا اندازہ لگا لیا تھا برکائے خان نے پہلے سے رونما ہونے والے حالات کی اسے خبر کر رکھی تھی تھوڑی دیر تک اسے اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی بختائی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر اس سے بڑی محبت اور شفقت سے اسے مخاطب کیا بختائی میری بچی بیٹھ جاؤ اس موقع پر نگاہ اٹھا کر حالات کا جائزہ لیا غور سے اپنے باپ بھائی اور چچا کی طرف دیکھا پھر وہ دائیں جانب مڑی اور اپنے چچا برکائے کے پہلوں میں بیٹھ گئی بختائی کے سرد عمل پر باتو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت جبکہ سرطاق کے چہرے پر ناپسندیدگی اور کراہت نمدار ہوئی پھر باتو نے بختائی کو مخاطب کیا بختائی میری بیٹی تمہارے چچا برکائے نے انکشاف کیا ہے کہ تو گروسو نہیں بلکہ ایک عرب نوجوان عمیر بن نصر سے محبت کرتی ہے برکائے کا کہنا ہے کہ اس نے یہ انکشاف پہلے اس لیے نہیں کیا تھا کہ عمیر بن نصر یہاں نہ تھا اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے برکائی یہ سمجھ رہا تھا رہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کرتا تو اس پر الزام آتا اب چونکہ عمیر بن نصر یہاں پہنچ گیا ہے اس لیے اس نے اصل صورتحال سے مجھے آگاہ کر دیا ہے بول بیٹی تو اس سلسلے میں کیا کہتی ہے بختائی اس موقع پر عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھی اپنے باپ باتو کے ان الفاظ کا اس نے کوئی جواب نہ دیا تاہم اپنی گردن کو وہ جھکائے بیٹھی تھی باتو نے اسے تسلی دیتے ہوئے پھر مخاطب کیا بیٹی اپنے مو سے کچھ بولو تمہارے الفاظ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں گے کوئی تم پر جبر نہیں کر سکتا جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا آہستہ آہستہ برکائی نے بختائی نے گردن سیدھی کی ہلکی سی ایک نگاہ اس نے اپنے بھائی سرطاق پر ڈالی پھر عجیب سے اعترام میں اپنے چچا کی طرف دیکھا پھر اپنے باپ باتو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میرے محترم باپ اگر حقیقت سننا چاہتے ہیں تو جو کچھ میرے چچا برکائی نے کہا ہے سچ وہ ہی ہے اس میں کوئی شباہ نہیں کہ میں عرب نوجوان عمیر بن نصر کو پہلے سے پسند کرتی ہوں شرم و ہجاب کے باعث میں اس کا اظہار آپ پر نہ کر سکی میرے چہرے کے تاثرات میری حرکات و سکنات سے میرے چچا برکائی خان نے خود ہی اندازہ لگا لیا آپ جانتے ہیں چچا مجھے آپ سے بھی بڑھ کر پیار و محبت دیتے ہیں بختائے کے ان الفاظ پر برکائی اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا اور اس کی خوشی کے یہ آثار اس کے چہرے پر ساف دیکھے جا سکتے تھے جبکہ سرطاق کے اندر سرطاق اندر ہی اندر غصے اور غزبناکی میں گھول رہا تھا باتو کچھ دیر تک اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا رہا پھر ہلکی ہلکی مسکراہت میں کہنے لگا بختائی میری بیٹی میں تیری صاف گوئی پر حد درجے مطمئن اور خوش ہوں اب فیصلہ یہ ہے کہ گروسو اور امیر بن نصر کے درمیان تیگزنی کا مقابلہ ہوگا اور جو بھی دونوں میں سے مقابلہ جیتے گا آج ہی تو میں اس سے بیاد ہوں گا کیا تجھے میرا یہ فیصلہ منظور ہے بختائی بھی خوش ہو رہی اس کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا چہرے کا رنگ ہیا میں اور سرخ ہو گیا تھا جس نے اس کی خوبصورتی اور حسن میں خوب اضافہ کر دیا تھا پھر وہ رکے رکے انداز ٹوٹے بکھرے الفاظ میں کہہ رہی تھی مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے عمر بن نصر اور گروسوں میں جو بھی تیگزنی کا مقابلہ جیتے گا اس کے ہاتھ میں آپ میرا ہاتھ دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گی باتو نے فیصلہ کو انداز میں سرطاق کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اٹھو اس مقابلے کا احتمام کرو اس کے ساتھ ہی سرطاق اٹھ کر اپنے باپ کے یورت سے نکل گیا کچھ دیر تک باتو اور برکائیں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سرطاق لوٹا اور اس نے مقابلے کے انتظامات کی تکمیل کی اطلاع دی اپنی جگہ سے باتو اٹھنے ہی والا تھا کہ یورت کے اندر ایک مسلح منگول نمدار ہوا اور باتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا مالک آپ نے روس کے رئیس آزم مکھائل کو طلب کیا تھا وہ اس یورت کے باہر آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا منتظر ہے اس کے ساتھ اس کا ایک والی بھی ہے نام اس کا فیڈور ہے باتو کے چہرے پر مسکراہت نمدار ہوئی پھر وہ اپنے منگول موسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان کو اس طرح میرے سامنے پیش کرو جس طرح اجنبیوں کو منگول خاکان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے باتو کا یہ جواب سن کر وہ منگول وہاں سے ہٹ گیا کسی اجنبی کو منگولوں کے خاکان کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ رائچ تھا کہ خاکان کے خیمے کے سامنے آگ کے دو علاو روشن اور گرم رہتے تھے آگ کے ان علاو کے بیچوں بیچ اجنبیوں کو گزار کر خاکان کے خیمے کی طرف لائے جاتا تھا پھر آنے والوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مشک کی طرف جہاں منگولوں کا آبائی دشت ہے اور ان کے خاکان کا پایا تخت ہے سجدہ کریں باتو خان کے حکم پر مکھائل اور اس کے ساتھی فیڈور کے ساتھ بھی ایسا ہی طریقہ استعمال کیا گیا اور منگول محافظ نے انہیں مخاطب کر کے کہا اجنبیوں خاکان کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے تم دونوں کو آگ کے علاو سے گزرنا ہوگا اور مشک کی طرف جہاں ہمارے خاکان کا پایا تخت ہے سجدہ کرنا ہوگا منگول اجنبیوں کو دو دہکتے ہوئے علاو کے درمیان اس بنا پھر گزارتے تھے کہ اگر ان کے کوئی خطرناک تلسم یا غیم علی ہتیار ہوں تو آگ کے دیوتا کے حکم سے ان کا اثر زائل ہو جائے مشک کی طرف خاکان کے پایا تخت کی طرف سجدہ اس لئے کروائے جاتا تھا کہ آنے والے ان کی عظمت کا اظہار اور ایک طرح دب دبا رہے مسلح منگولوں نے ان رسومات کا اظہار مخائل پر کیا اور ان دونوں کو علاو کے قریب لائیا تب مخائل نے اپنے ساری فیڈور سے کہا نسانیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آگ کے پاس سے گزریں یا پادری کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکائیں اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد باتو کے مسلح منگولوں سے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے عیسائی رسومات چونکہ منگول اپنے مذہبی سربراہ سے کرواتے تھے اور اسے وہ شامان کہہ کر پکاتے تھے ان دونوں کے انکار پر شامان باتو کے خیمے پر داخل ہوا کہنے لگا سائن خان مخائل اور اس کا والی فیڈور دونوں آگ کے لاؤ کے بیچ سے گزرنے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے پائے تخت کو سجدہ کرنے پر تیار ہیں اس پر باتو غصے میں آ گیا اور غضبناکی کا اشتہار کرتے ہوئے کہنے لگا ان دونوں نے میرے حکم سے سرتابی کیسے کی اگر وہ لوگ میرے حکم کی تعمیل کریں گے تو میں انہیں اپنے ہاتھ سے ریاست بخشوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو قتل کروا دیا جائے گا باتو کا یہ حکم پا کر ان کا مذہبی رہنما شامان باہر آیا کچھ مسلح منگول بھی اس کے ساتھ تھے سیدھا وہ مخائل اور اس کے ساتھی کے پاس آیا پھر کسی قدر نرم لہجے میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا مخائل ہم تیری قدردانی کر رہے ہیں تجھے اور تیرے ساتھی کو ہر صورت میں آگ کے علاؤ دونوں علاؤ کے بیچ سے گزر کر ہمارے خاکان کی یورت کی طرف جانا ہوگا اور مشرق کی طرف جو ہمارا آبائی خطہ ہے جسے ہم اپنا پائے تخت خیال کرتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے اس سجدہ بھی کرنا ہوگا اگر تم دونوں ایسا کرنے سے انکار کرتے ہو تو یاد رکھنا اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھو گے اس پر مخائل نے اپنے ساتھی سے گفتگو کی کوئی فیصلہ کیا اس کے بعد مخائل شامان کو مخاطب کر کے کہنے لگا شامان ہم باتو کے آگے سر جھکا دیں گے اس لیے کہ اسے خدا نے سلطنت ادا کی ہے لیکن مشرق کی طرف مو کر کے سر نہ جھکائیں گے نہ ہی آگ کے دونوں علاؤ کے بیچ میں سے گزر کر اس یورت کی طرف جائیں گے مخائل کے جواب پر باتو کے محافظوں نے کسی قدر خفقی میں مخائل کو مخاطب کر کے کہا مخائل احتیاط کرو اس وقت تمہارے سر پر موت کھیل رہی ہے لیکن مخائل نے اس تمہی پر کی کوئی پرواہ نہ کی جس کے جواب میں شامان نے مسلح نوجوانوں کو مخصوص اشارہ کیا یہ اشارہ ملتے ہی وہ نوجوان مخائل اور فیڈور پر جھپٹ پڑے انہیں زمین پر گرا لیا پھر ان دونوں کے ہاتھ پھیلا کر ان منگولوں نے دونوں کے دلوں پر زور زور سے گھونسے لگائے یہاں تک کہ دونوں کے قلب کی حرکت بند ہو گئی دونوں کا جائزہ لیا واقعی دونوں مر چکے تھے مخائل اور فیڈور کا تعلق چونکہ حکمران خاندان سے تھا اور منگولوں کے قانون کے مطابق ایسے لوگوں کی موت کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی کہ ان کا خون نہ بہنے پائے یوں مخائل اور اس کے ساتھی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا اور نہ ہی ان کا خون وہاں بہنے دیا گیا اور ان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا منگولوں کے اس شہر سرائے باتو میں ان دونوں کا کسی کو افسوس تھا تو وہ سرطاق اور راہب ویلیم تھے دونوں چونکہ نصرانی تھے وہ اپنے دونوں نصرانی بھائیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے ان کی موت کا انہیں سخت صدمہ ہوا تھا لیکن مجبور تھے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے تھوڑی دیر بعد ایک اور منگول آیا اور اس نے باتو کو مقابلے کے میدان کی تیاریوں کی تکمیل کی اطلاع دی باتو نے اس پر اپنے بھائی برکائے کی طرف دیکھا برکائے نے آہصہ آہصہ اس بات میں سر ہلا دیا اس کے بعد باتو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا باتو کے اٹھتے ہی برکائے خان بھی اور سرطاق کے علاوہ بختائے بھی کھڑی ہو گئی سب خیمے سے نکلے سب سرائے باتو کے وسطے حصے کے میدان میں داخل ہوئے جہاں مقابلے کا احتمام کیا گیا تھا میدان کے اندر منگول مرد عورتیں گل دائرے کی صورت میں جمع تھے شور تھا جو سمات میں طوفان کھڑا کر رہا تھا میدان کے ایک طرف لکڑی کا چھکڑا کھڑا کر کے اس پر کالین ڈال دیا گیا تھا اس کے نزدیک لکڑی کی ایک سیڑی کھڑی کر دی گئی تھی باتو اس کا بھائی برکائے سرطاق بختائی سیڑیوں کے ذریعے اس چھکڑے پر سوار ہو کر نشستوں پر بیٹھ گئے جن کا احتمام ان کے لئے کیا گیا تھا اس کے بعد باتو نے مقابلے کے منتظمین منگولوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں مقابلہ شروع کروانے کی ہدایت جاری کی کبرسی نائٹ گروسو اس وقت باتو کے چھکڑے کے بائیں طرف کھڑا تھا جبکہ عمیر بن نصر اس چھکڑے کے دائیں طرف تھا دونوں کو جب میدان کے اندر اترنے کا اشارہ کیا گیا تو سب سے پہلے بھاگتے ہوئے گروسو میدان میں اترا درمیان کے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور عمیر بن نصر کا انتظار کرنے لگا عمیر بن نصر بڑے وقار زمین کی ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوا پھر انتہائی آجزی اور انکساری میں وہ اپنے خداوند قدوس سے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا اے خداوند تو رحیم و کریم ہے تو ہی باطل کی سرکش آرندھیوں میں مجروں ہر ماہ نصیب بندوں کو فروغِ آفتاب کا سا عروج عطا کرتا ہے اے اللہ تو ہی درماندہ اور فرماندہ اپنے غلاموں کو کربناک بیداری سے نکال کر فطرت کا مسلم مسرف آفاق واقف دیر و حرم حرم و حرم اخوف اور خاکساری بنا کر رکھ دیتا ہے اے اللہ تو مجھے قضب و خرابی کے سامنے سہرا کی اٹھی پیاس بنا کے کھڑا کر دے تم مجھے بھی اندھے تمدن کی آندھیوں میں حق کا زمزمہ سیال بنا کر کھڑا کر دے اے اللہ اس پردیسی سرزمینوں میں اس غریب وطنی میں ان مرخزاروں میں میرے دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرما یہاں تک کہنے کے بعد عمر بن نصر اٹھا دعا مانگنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک عظم ایک استقلال کی سی تابندگی تھی پھر وہ بڑی تیزی سے میدان کے وسط میں کھڑے گروسوں کی طرف بڑھا اتنی دیر تک کچھ منگول بھی بھاگتے ہوئے گروسوں کی طرف بڑھے جو منگول میدان میں اترے تھے وہ تلواریں اور ڈھالیں اٹھائے ہوئے تھے ان میں سے جو ایک مقابلے کا منصف تھا وہ گروسوں اور عمر بن نصر کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کیا تم اپنی تلواریں استعمال کرو گے یا جو تلواریں میدان میں لائے گئی ہیں وہ گروسوں کہنے لگا نہیں میں تو اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا اس کے بعد عمر بن نصر نے بھی اپنی تلوار کا استعمال کرنے کی استعمال کرنے کی حامی بھری جس پر اس منصف منصف منگول نے کہ اشارے پر دونوں منگول جو ہتھیار لے کر آئے تھے وہ باہر نکل گئے ان منگولوں کے جانے کے بعد جو منگول منصف کی حیثیت سے میدان میں رہ گیا تھا اسے گروسوں اور عمر بن نصر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میں تم دونوں کے ایک طرف کھڑا ہو جاؤں گا اور جس وقت میں نے اپنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخی جھنڈی فضاء میں بلند کروں گا تو تم دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو گے اس کے ساتھ ہی وہ منگول ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا اس موقع پر گروسوں اور عمر بن نصر دونوں نے پشت پر بندی ہوئی اپنی ڈھالیں سنبھال لی تلواروں پر اپنی گرفت کر لی پھر ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے منصف منگول نے سرخ رنگ کی جھنڈی فضاء میں لہراتی کبرسی تیگزن بڑے غصے اور بڑی جارہیت کے انداز میں اپنی تلوار لہراتا رہا پھر امن نصر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا بدو میں قوت اور عظم کی وہ پرشکوہ علامت ہوں جو اپنی تیگزنی کی مہارت اور اپنی طاقت سے بستیوں کو ویران شہروں کو دھواں دھواں کر کے رکھ دیتی ہے مرگ زاروں کے اس میدان میں میں تیرے سکون زاروں کو جگر سختہ اور تیری سانسوں کے سرگم کو دکھ کا رستہ ہوا زخم بنا کر رکھ دوں گا کبرسی کچھ دیر خاموش رہا سوچتا رہا پھر دوبارہ لاف گزار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کم از کم اپنے سر سے امامہ ہی توار دو تاکہ میں جانوں کہ تو نے اپنے سر پر آنی خود بھی ڈال رکھا ہے کہ وہ بھی تمہیں مریح سر نہیں جب تک وہ کبرسی تیگزن بولتا رہا امیر بن نصر بڑے دھیرے دھیرے انداز میں مسکراتا رہا اس کے خاموش ہونے پر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تو میری فکر نہ کر اپنی خیر منع میرے امامہ کو بھول جا میں نے امامہ کے اندر خود پہنا ہے کہ نہیں یہ تیری ضرورت نہیں پر میں تمہیں بتا دوں کہ میرا یہی امامہ تیری گلے کا پھندہ تیری موت کا پیغام بنے گا اے کبرسی تیگزن اپنے فن میں اتنا مت اترا یہ بھی اپنے دل کے کونے میں لکھ کر رکھ کہ جب میں آتش سیال بند کر تیرے ہنر تیری ممارست تیری ریاضت کو شکن شکن کروں گا تو تُو اپنی سائی لاف کذاف کو بھول جائے گا کبرسی میری ایک اور بات لکھ کہ میں پدر کے مقدس میدانوں اہت کی متبرک چٹانوں کا بددو ہوں ایسا بددو جس کی تیگزنی کا فن رگوں میں مچلتے خون کی طرح وراست میں ملتا ہے ذرا مقابلہ شروع ہونے دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے میں تیرا اکبر ابلیسی تیرا ہنرازر تیرے نفس کی بھوک اور تیری جول قلب کو زخم زخم لخت لخت کرتا ہوں کبرسی نے نصر کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اپنی تلوار لہراتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا ابن نصر سمجھ گیا کہ وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے قریب آ کر گروسو رکا ایک بار پھر بڑے غور سے اس نے امیہ بن نصر کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں تمہیں پہلے ہملہ آور ہونے کا موقع دیتا ہوں لہٰذا تو ہملہ آور ہو تاکہ مقابلے کی ابتداء ہو سکے امیہ بن نصر نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کبرسی لاف گذاف کی ابتداء تو نہیں کی تھی لہٰذا حملے کی ابتداء بھی تو ہی کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں اپنا دفاع کیسے کرتا ہوں اور اپنے دفاع سے نکل کر اسے پس پشت میں ڈال کر میں جارہیت کا جامع کیسے پہنتا ہوں کبرسی نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر ایک جست کے انداز میں آیا اور امیہ بن نصر پر اس نے وار کیا امیہ بن نصر چوکنہ تھا چوکست تھا بڑی ہشیاری سے اس نے گروسو کا وار اپنی ڈھال پڑ لیا اس کے بعد اس نے اس زور سے گروسو وار کیا کہ گروسو لوڑکتا ہوا چند قدم پیچھے ہڑ گیا کبرسی کا وار رکھنے کے بعد امیہ بن نصر نے اسے مخاطب کیا تو مقابلے کی ابتداء کر چکا میں نے تجھے پہلے وار کرنے کا موقع بھی دیا تو اس سے استفادہ بھی کر چکا اب میری باری ذرا محتاط رہنا اپنے دل سے یہ وہم بھی نکال دینا کہ تمہارا مقابلہ کسی بچے یا معمولی تیگزن سے ہے میں بددو ضرور ہوں لیکن تلوار کی اونچ نیچ سے واقف ہوں کبرسی میں اپنے حملے کی ابتداء کرنے لگا ہوں میرا وار رکنا اس کے ساتھ ہی گروسو گروسو ہی کے انداز میں امیہ بن نصر نے جس کے انداز میں آگے بڑھ کر ہملے کی ابتداء کی کبرسی سمجھتا تھا کہ اس نے جس لگانے کا انداز میری طرف دیکھتے ہوئے اپنایا میری طرح وہ ایک ہی وار کرے گا لیکن امیہ بن نصر نے ایسا نہیں کیا اس نے پیدر پر کبرسی پر وار کرنا شروع کر دیئے اور اس کی تلوار کبرسی پر اولوں اور تیروں کی طرح برسنے لگی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کبرسی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا تھا کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر ہولناک وار کرتے رہے اس کے بعد گروسو نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ایک جگہ امیہ بن نصر کے حملوں کو روک کر اپنی جارہیت کی ابتدا کرے لیکن اسے ایسا موقع نہ مل رہا تھا کبرسی نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے امیہ بن نصر میں عجیب و غریب سے تبدیلی آگئی تھی وہ اب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے والا بددو نہ رہا وحشی اور درندگی کا کوئی خطرناک انصر بن کر رہ گیا تھا وہ اب مال کی تجارت کرنے والا کم اور موت کا صدا کر زیادہ دکھائی دے رہا تھا گروسو نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لمحہ بلمحہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتا جا رہا تھا شاید اس نے تحیہ کر لیا تھا کہ وہ گروسو کو کسی بھی صورت سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا ایک موقع پر امیہ بن نصر کی تلوار گروسو کی تلوار سے ٹکرائی تو امیہ بن نصر نے اپنی ڈھال کا وار بھی گروسو پر کرنا چاہا گروسو بڑا محتاط اور چوکس تھا وہ فوراں اپنی ڈھال کو سامنے لے آیا تاکہ امیہ بن نصر کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روک لے لیکن امیہ بن نصر بھی چوکس تھا اس نے اپنا رخ بدلا اور بائیں طرف سے خوب قوت کے ساتھ گھوم کر اپنی ڈھال گروسو کی کنپٹی پر دے مالی امیہ کی طرف سے کنپٹی پر ڈھال کی زب لگنے سے گروسو چکرا کر رہ گیا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر امیہ بن نصر نے دوسر رد عمل کا اظہار کیا اور ایک زوردار لات گروسو کے پیٹ میں دے ماری گروسو بل کھاتا ہوا دور جا گیا امیہ بن نصر بڑی تیزی سے آگے بڑھا گروسو کی تلوار پر اپنا پاؤں رکھ دیا پھر اس نے اپنی تلوار بھی گروسو کی گردن پر رکھ دی یہ بڑا انوکھا اور نیا سا سما تھا گروسو انتہائی بیبسی کے عالم میں زمین پر گرا ہوا تھا اس کا چہرہ ندامت اور خجالت میں سرخ ہو چکا تھا جب امیہ بن نصر نے جھک کر گروسو کے ہاتھ سے اس کی ڈھال چھیننا چاہی تو گروسو نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی ڈھال امیہ بن نصر کی ڈھال پر مارنا چاہی لیکن امیہ فوراں ایک طرف ہڑ گیا اور اپنی ڈھال کو گروسو کی ڈھال سے ٹکرا دیا اس دوران امیہ بن نصر نے ایک جھڑکے کے ساتھ گروسو کی تلوار چھین لی گروسو کی تلوار چھیننے کے بعد امیہ بن نصر کے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا پھر منگول منصف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کیا میں اس قبرسی سے مقابلہ جیت چکا ہوں منگول محبت سے کہنے لگا ہاں تو یقیناً مقابلہ جیت چکا ہے عجیب سی فاتحانہ مسکراہت میں امیہ بن نصر نے گروسو کی تلوار ایک طرف پھینک دی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا قبرسی اپنی تلوار اٹھا میرے ساتھ مقابلہ کر اپنی قسمت آدمہ تاکہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہے گروسو نے شاہد اسے اپنے لئے زندگی اور موت کا کھیل سمجھتے ہوئے جھک کر اپنی تلوار اٹھا لی اور مستعد ہو گیا اس کے بعد دونوں ایک دوسرے پر خطرناک وار کرنے لگے قبرسی جو اپنے آپ کو ایک پیشاور تیگزن کے خیال کرتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنے مد مقابل کو بہت زرد زیر کر لے گا اب وہ اپنی پوری کوشش اپنا پورا جتن کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح امیہ بن نصر کو اپنے سامنے زیر کرنے میں لگ گیا پھر اس نے محسوس کیا کہ امیہ بن نصر کے مقابلے میں اس کی بات نہ بن رہی تھی اس لئے اس پر تھکاور تاری ہونے لگی جبکہ اس نے دیکھا اس کے مقابلے میں وہ عرب تاجر ابھی تک تازہ دم تھا اب گروسو کی بے بسی کی کوئی انتہا نہ رہی اس لئے کہ امیہ بن نصر نے اپنے حملوں میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور خوخواری پیدا کر لی تھی بڑے خوفناک انداز میں وہ گروسو پر حملہ آور ہو رہا تھا گروسو پہلے ہی تھکاور محسوس کر رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ امیہ بن نصر کے حملوں نے ایک طرح سے برف اس کے جسم میں بھر دی ہے تب اس کے چہرے پر مایوسیہ رکس کرنے لگی کچھ دیر امیہ بن نصر ہولناک انداز میں اس پر حملہ آور ہوتا رہا پھر اس سے زوردار انداز میں خداوند قدوس کی عظمت اور اس کی بطری کی تطبیریں بلند کی ساتھ ہی اس نے کچھ ایسے گروسو پر حملہ کیا کہ گروسو کی تلوار کٹ گئی اور اس کا ایک حصہ زمین پر گر گیا اور دستہ ہاتھ میں رہ گیا ایسا ہونے کے بعد بڑے کرخت لہجے میں گروسو کو مخاطب کرتے ہوئے امیہ بن نصر کہنے لگا قبل اس کے کہ میں ہولناکی اور ہلاکت خیزی سے تیرے خلاف حرکت میں آؤں اور تیرے آزا کو لخت لخت کر دوں تو اپنی کٹی ہوئی تلوار زمین پر پھیک دیں اسی میں تیری بہتری اور بھلائی ہے اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو تجھ پر حملہ آور ہوں گا اور تیری گردن کٹنے سے بھی درگ نہیں کروں گا گروسو نے اپنی تلوار اور ڈھال زمین پر گرا دی پھر امیہ بن نصر کہنے لگا پورے دس قدم گن کر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ گروسو حرکت میں آیا اور پورے دس قدم ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا امیہ بن نصر آگے بڑھا اپنے سر سے امامہ اتارا تلوار اس نے اپنی نیام میں کی ڈھال پیچھے بندی پھر آگے بڑھ کر وہ اپنا امامہ گروسو کے گلے میں ڈالنے لگا تو گروسو نے فورا لگا تار تین مکہ امیہ بن نصر کی گردن اور پیٹ پر دے مارے امیہ بن نصر بڑی بیبسی کے عالم میں زمین پر گر گیا اس کے گینے سے فائدہ اٹھا دیں کی خاطر گروسو بھاگ کر اپنی کٹی ہوئی تلوار اور ڈھال کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن امیہ بن نصر نے اپنا پاؤں گروسو کی ٹانگوں میں فسایا اور گروسو کو اپنے قریب ہی گرا لیا پھر کسی خوفناک اور انتقام پر اترے ہوئے تیندوے کی طرح امیہ بن نصر اٹھا گروسو کا آہنی خود اس کے سر سے اتارا اور اس کے بعد انتہائی غزبناکی کی حالت میں گروسو کو بالوں سے پکڑ کر اس نے اٹھایا اس کے خود سے اس نے گروسو کے سر پر ضربے لگانا شروع کر دی اس کے چہرے اس کے شانوں اور پیٹ پر امیہ بن نصر نے اس کے آہنی خود سے خوب ضربے لگائیں اس کے بعد تین چار گھوسے بھی گروسو کے پیٹ اور چہرے پر دے مارے گروسو بے سدھ سا ہوگ کا زمین پر گر گیا اس قدر کا ہوائی کرنے کے بعد امیہ بن نصر پیچھے ہٹا اپنا امامہ اٹھایا اور وہ امامہ اس نے گروسو کے گلے میں ڈال دیا پھر قریب ہی کھڑے ہوئے منصف منگول کی طرف دیکھا اس سے پوچھا میرے عزیز تیرا انصاف کیا کہتا ہے کیا یہ مقابلہ میں جیت نہیں چکا منگول مسکرا دیا آگے بڑا کہنے لگا یہ مقابلہ تو تو بہت پہلے جیت چکا ہے تو میرے ساتھ آ اس کے ساتھ ہی امیہ بن نصر اپنے امامہ کی مدد سے گروسو کو زمین پر گھسیٹتا ہوا اس سمت بڑا جہاں چھکڑے پر ایک سمت باتو بختائے سرطاق اور برکائے خان بیٹھے ہوئے تھے منگول منصف اس کے ساتھ تھا چھکڑے کے قریب جا کر ایک گہری نگاہ باتو پر ڈالتے ہوئے امیہ بن نصر بول اٹھا سائن خان یہ ایک عبریسی تیگزن گروسو ہے کھلے میدان میں تیگزنی کے مقابلے میں میں نے اسے زیر کر دیا ہے جس منگول کو اس مقابلے کا منصف مقرر کیا گیا تھا وہ بھی مجھے فاتح اور کامیاب قرار دے چکا ہے اور اس گروسو سے پوچھیں یہ اگر مزید میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو میں اسے اسی طرح گھسٹتا ہوا ایک بار پھر مقابلے کے میدان میں کہ وسط میں لے جاؤں گا اور اس سے مقابلے کی ابتداء کر دوں گا سائن خان اس نے میرے ساتھ انصاف پر رہتے ہوئے مقابلہ نہیں کیا مقابلے کے دوران اس نے میرے ساتھ زیادتی کی یہ مقابلہ صرف تیگزنی کا تھا حالانکہ جب پہلی بار میں نے اسے نیچا دکھایا تو میں نے اسے تلوار واپس دیکھ کر پھر اسے مقابلہ کرنے کا موقع دیا دوسری بار میں نے اسے صاف طور پر دیکھ کر لیا یہ اس وقت زمین پر چٹ لیٹا ہوا تھا تلوار چھیننے لگا تو اس نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر مکو کی بارش کر دی اس کے بعد یہ اپنی کٹی ہوئی تلوار کی طرف بھاگا شاید یہ اس سے کام لے کر مجھے زخمی کر کے اپنے سامنے بے بس کرنا چاہتا تھا پرسائی خان اس کے باوجود میں نے اسے مار مار کر ادموہ کر دیا اب میں گھسیڑ کر اسے آپ کے پاس لائے ہوں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے باتو خان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے بڑی توجہ سے امی بن نصر کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا قسم جاودانی نیلے آسمان کی جو دو توقعات میں نے تم سے وابستہ کر رکھی تھی تم ان پر پورے اترے ہو اس سے پہلے تمہارے دو خال ازاد بھی ہمارے لشکر میں شامل ہوئے تھے انہیں بھی تمہاری طرح تاجر اور صداگر سمجھتا تھا لیکن بڑے خوریم بن مکروم نے تیگزنی کے مقابلے میں جو اپنی شمشیر کی جوہر دکھائے قسم آسمان کی بے پناہ قوتوں کی میں نے اپنی زندگی میں اس جیسے تیگزن بہت کم دیکھے تھے اب اسی جیسے نمونہ تم نے پیش کیا ہے تم لوگ تجارت پیشہ ہونے کے باوجود راکھ تلے چھپے ہوئے شولوں کی مانند ہو تم جیسے لوگوں کو کسی شہر کا چوپان کسی بستی کا پازبان راستوں کا محافظ اور لوگوں کا نگے بان ہونا چاہیے یہ مقابلہ کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ یقیناً تم ان جوانوں میں سے ہو جو جانِ عالم اور عبروے دہر بن کر بننے کی حمد اور جرت رکھتے ہو تیرے ساتھ مقابلے سے پہلے یہ قبرسی تیگزن قبیلے کے اندر وحشی اور دریندہ بنا پھرتا تھا لیکن اس میدان میں تو نے اس کی ایسی حالت کی ہے کہ یہ سب کے سامنے بھیڑ کی طرح بے ضرر اور بلی کی طرح مسکین دکھائی دیتا ہے میں تمہیں تمہاری اس فتح پر مبارک بات دیتا ہوں باتو شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی دوران اس کا چھوٹا بھائی برکائے خان چھکڑے سے اترا آگے بڑھ کر اس نے عمر بن نصر کو گلے لگا لیا پھر برکائے اپنا موں اس کے کان کے قریب لے گیا اور مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا میرے بھائی میرے رفیق تُو نے اس مقابلے میں میرا دل خوش کر دیا ہے جو امیدیں میں نے تجھ سے لگائی تھی وہ تُو نے پوری کر دی ہیں تُو نے کیا خوب اس قبرسی تیگزن کی حالت سہرائے بے ہنگم نوائے پریشان جیسی کر کے رکھ دی سن صفہ مروہ کی نورانی وادیوں کے میرے محترم میرے دینی بھائی میں تیری طاقت اور قوت ارادی تیری جنگی ممارست اور قابلیت کو سلام کرتا ہوں تُو نے میری مرضی میری خواہش میری امیدوں کے مطابق اس قبرسی تیگزن کی خونخواری کے سارے غرور اور تمکنت کو شامِ ہجرہ میں اس کی آندھیوں جیسی سرکشیوں کو انتہائے کرب و دکھ میں تبدیل کیا ہے میں مبارک بات کے ساتھ ایک بار پھر تیری فتح مندی کو سلام کرتا ہوں برکائے سے لیدہ ہونے کے بعد عمر بن نصر نے ایک نظر جب بختائی پر ڈالی تو اس نے دیکھا بختائی کے چہرے پر وسال کی سنہری رتوں جیسا سکون زندگی کے پر اثر نغموں جیسی شادابی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں آدرش کی سورج اور نغمگی کے سکوت رکس کا نا تھے بختائی عمر بن نصر کی اس کامیابی پر شبنم کے موتیوں رنگوں کی جھل مل بارش جیسی خوش اور پرسکون تھی وہ اس وقت اپنے تاثرات کا اظہار تو نہ کر سکی تاہم وہ اپنی آنکھوں کی بے زبانی سے عمر بن نصر کو بہت پیغام دے چکی تھی دوسری جانب بختائی کے بھائی سرطاق کا چہرہ عمر بن نصر کی کامیابی پر دیمہ کالودہ درو بام جیسا ہو کر رہ گیا تھا اور اس کے ظاہری اتاثرات پر نفرت کی تلیسان میں صفلی خواہشات جوش بار رہی تھی پھر فضاؤں میں باتو کی آواز بلند ہوئی اس نے اپنے بھائی برکائے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز بھائی اب جبکہ یہ اپنے نصر گروسوں سے مقابلہ جیت چکا ہے تو وعدے کے مطابق اب یہ بختائی کا حق دار ہے میں یہ کام تیرے ذمہ لگاتا ہوں آج شام سے پہلے بختائی اور عمر بن نصر کی شادی کا احتمام کر دو ایک بڑے خیمے کا بھی احتمام کیا جائے جو سرخ رنگ کے چمرے کا ہو یہ خیمہ برکائے میرے اور تمہارے خیمے کے درمیان نصب ہونا چاہیے اس خیمے میں شادی کے بعد میری بیٹی بختائی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی اب تم اٹھو اور یہ سارے انتظامات کرو اس کے ساتھ ہی باتو خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر وہ برکائے اپنی بیٹی بختائی بیٹے سرطاق اور عمر بن نصر کو لے کر وہاں سے چلا گیا مقابلہ دیکھنے والے لوگ بھی اپنے اپنے یورتوں کی طرف جا رہے تھے اسی روز شام سے قبل ہی عمر بن نصر اور بختائی کو رشتہ ازتواج میں باندیا گیا باتو اور برکائے خان کے خیمے کے درمیان سرخ رنگ کے چمرے کا ایک اور خیمہ بھی دونوں کے لیے نصر کر دیا گیا تھا موسیقی